نمسکار کسان بھائیو جیڈی نیوز یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت ہے کسان بھائیو پیاج کو راجنیتک پسال بنا دیا گیا ہے جیہاں کسان بھائیو جب پیاج کے باؤ کسانوں کو نئے کے برابر مل رہے تھے کسان پیاج پھینکنے پر مجبور تھے تب کوئی نیتہ میڈیا سب مون تھے لیکن پیاج کے باؤ میں جیسے اس ادار ہونا شروع ہوا تو بڑے بڑے نیتہ میڈیا سب بولنے لگے اور پیاج کے باؤ گرانے کی جگت میں لگ گئے ہیں جیہاں کسان بھائیو پچھلے دنوں کرسل نے ریپورٹ زاری کی تھی کہ اگس کے انت سے پیاج کے باؤ میں بڑھوتری ہو سکتی ہے جس کو دیکھتے ہوئے اوب بھوکتہ معاملوں کے منطرہ لے نے بیان زاری کیا ہے کہ پیاج کے باؤ کو قابو میں رکھنے کا سرکار پورا پریاز کر رہی ہے جیہاں دوستو اوب بھوکتہ منطرہ لے نے بیان دیا ہے کہ دیش میں تیواری سیزن شروع ہونے والا ہے جس کو دیکھتے ہوئے سرکار اپنا بمپر سٹوک مینٹین کر رہی ہے پیاج کے باؤ بڑھنے پر سرکار اپنا سٹوک اتار دے گی کسان بھائیو منڈیوں میں پیاج لگاتار مہاترہ میں لاتے رہے تاکہ سپلائی پیاج کی بنی رہے سرکار پیاج آیات جیسا قدم کوئی نئے اٹھائے کسانوں کوئی اس سے نقصان نہ ہو کسان بھائیو اپنا پیاج تھوڑے تھوڑی مہاترہ میں بازار میں بیجتے رہیں تاکہ بڑے نقصانوں نے سے بچا جاسکے کسان بھائیو بھوکتہ منطرہ لے کے بیان سے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی سرکار پیاج کے باؤ قابو میں رکھنے کا پریاس کرے گی کیونکہ اس ورس بھی کئی راجعوں میں ویدان سباہ چناؤں ہیں اگلے ورس لوگ سباہ چناؤں ہیں جس کو دیکھتے ہوئے سرکار اپنے ووٹروں یعنی عام آدمی کو پیاج سستہ دینے کی پوری کوشش کرے گی تاکہ سرکار کو اس کا کھامیازہ نہیں بھگتنا پڑے سرکار کو ووٹر ملتا رہے کسانوں کی اس لگتا ہے سرکار کو کوئی چنطہ نہیں کیونکہ جب پیاج کے باؤ نئے کے برابر تھے تو سرکار نے کوئی پریاس نہیں کیے جس سے کسانوں کو کوئی فائدہ ہو سکے لیکن اب جس جیسے ہی پیاج کے باؤ میں صدار ہونا شروع ہوا تو سرکار نے بیانزاری کر دیا ہے کہ پیاج کے باؤ میں کو قابو میں رکھا جائے گا اس ورس پیاج کے باؤ کو بڑھنے سے روکنے کا سرکار پورا پریاس کرے گی دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دھنے بات